اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے سہت مند ہوں گے ویلکم بیک تو مای یوٹیوب چینل دلی دستر خان میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی دوش عمیمہ غیاس اور ناظرین آج ہم آپ کو بنا کر دکھائیں گے لاہوری کوفتہ کری جو بہت اسپیشل ڈش ہے اور آپ کھائیں گے تو آپ بار بار بنائیں گے آج ہم بنانے جانا ہے بلکل ریسٹورنٹ اسٹائل کوفتہ کری تاکہ کھانے والے کو بھی مزا ہے اور بنانے والے کو بھی مزا ہے بلکل اس کے لیے ہم نے لیا ہے کوفتہ کری بنانے کے لیے ون کیجی ہم نے قیمہ لے لیا ہے اس کو میں ابھی مکسی میں ڈال کر بارک کروں یہ ہم نے ڈرائی مسالے لے لیا ہے دو ٹیبل اسپون ہم نے ہی سوکھا دنیا لے لیا ہے ون ٹیبل اسپون نمک لے لیا ہے دو ٹیبل اسپون بھر کر ہم نے مرچے لے لیا ہے اور ون پینچ ہم نے ہی خلدی لے لیا ہے یہ گریٹ کیا ون آریل ہے میرے پاس لاؤری جب کوفتے بنتے ہیں اس میں یہ مست ہے اس کو ہم اسکپ نہیں کر سکتے ہیں یہ 1 اسپون ہم نے گرم مسالہ لے لیا یہ 1 اسپون ہم نے خشخاش لے لیا 1 اسپون ہم نے نمک دل لیا ہے جو ہم اسبے زائفہ ڈالیں گے ایک چمچ ہم نے نمک لے لیا ہے تین چمچ بھر کے ہم نے یہ بیسن لے لیا ہے اس کو ہم نے روست کر لیا ہے اور یہ 1 ٹیبل سپون بھر کے ہم نے جنجر گارلک پیسٹ لے لیا ہے کچھ ہم نے یہ مغز لے لیا ہے اور یہ تین کاجو لے لیا ہے اس کی مقدار مقرر نہیں ہے آپ جتنا چاہے ڈال سکتے ہیں یہ میں نے دو پیاز بڑے سائز کے پیس لیا ہے اسی میں میں نے دہی بھی شامل کر دیئے تین ٹیبل سپون بھر کر کری جب ہم بنائیں گے تو اس میں یہ شامل کریں گے اور یہ کچھ ہم نے گرم مسالے لے لیا ہے یہ بیلیو لے لیا ہے ہم نے کچھ ہم نے یہ لونگے لے لی ہے کالی مرچے ہیں دو بڑی لائچی ہیں دارچینی ہیں اور چار ہم نے چھوٹی لائچے لے لی ہے یہ ہم نے ہری مرچے ہرہ دھنیا اور کچھ پودوینے کی پتیاں لے لی ہیں یہ پیاز لے لی ہیں ہم نے اس کو قیمہ کے اندر شامل کر پیس لیں گے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے جار کے اندر قیمہ ڈال لیا ہے اسی کے اندر یہ ہم شامل کریں گے پیاز ہرہ دھنیا ہری مرچے اور اس کو باریک پیس لیں گے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا قیمہ کتنا فائن پیس کے تیار ہو گیا ہے اتنا ہی باریک اس کو پیسے آ ہمیشہ جب بھی آپ کوفتے بنانے کا آپ کا پلان ہے تو یا تو بون لیس موٹی منگا لیں یا موٹا قیمہ منگائیں اور پھر گھر میں اس کو باریک پیسے مکس لیں اس کا ذائقہ ہی الگ آئے گا آپ ہماری سٹائل سے ضرور ٹرائی کیجئے گا کوفتے تو سبھی لوگ بناتے ہیں لیکن آپ ہماری سٹائل سے ضرور بنائیے گا پھر کومنٹس میں بتائیے گا کہ کیسے بن کے تیار ہوئے اب ہم ان تینوں چیزوں کو بھی گرائنڈر میں ڈال کر ان کا بہت اچھا سا پیسٹ بنائیں گے یہ ہماری پیوری کے اندر ڈالے گا اب ہم ان تینوں چیزوں کو پیس لیں گے خشخاش ہمارے پاس یہ مغز ہیں یہ گریٹ کری کیا و ناریل ہیں اس کے ساتھ ہم اپنی کری تیار کریں گے یہ دیکھیں ہمارا کتنا فائن پیسٹ بن کے ریڈی ہو گیا ہے جب ہم اس سے کری تیار کریں گے تو بلکل بہت ہی سمودھ کری بن کے ہماری تیار ہوگی کہ بس لا جواب اب ہم کوفتے کے خیمے میں یہ مسالے شامل کرتے ہیں یہ ہم تھوڑا گرام مسالہ ڈال دیں گے آدھا ہم اس میں سے بچا لیں گے یہ بیسن جو ہم نے روست کیا ہے اس سے اس کی خوشبو بہت اچھے آتی ہے یہ لہسن کا پیسٹ ڈال دی ہم نے پنی سپون پنی سپون ہم اس کے اندر کمک شامل کریں گے اور یہ کی سپون بھر کے یہ جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے کاجو اور مغز کا ناری الویسی کے اندر ہے یہ بیرا لیں گے اور خیمے کو کریں گے اب ہم میرینیٹ میرینیٹ کرنے کے بعد دس پندہ منٹ کے لیے آپ رکھ دیجئے اس کو پھر اس کے بعد کوفتے بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو خوب اچھے سے اس کی متھائی کیجئے اس طرح سے اس کے اندر ہم نے ہی ایک انڈا شامل کیا ہے یہ بائنڈنگ کا کام کرے گا اور زائقہ بھی فراہم ترے گا یہ دیکھئے ہم نے کڑھائی لے لیے کھلے مو کی آپ بھی اگر بڑا برتن ہے کھلے مو کے برتن میں ہی بنائیے اس سے کوفتے آرام سے بن جاتے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے 250 گرام ہوئل آپ بھی اتنے ڈالیے گا کم زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتا ہے ڈالا ہے یہ کرم مسالے دیکھئے ہمارے کرکڑا آ گائیں خوشبو آمی لگی ہے ہم اس کے اندر یہ پیسٹ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 Whoever کریں ہمیں بہترین پیسٹ کو پیسٹ کریں پیاز پیسٹ شامل کریں پیسٹ 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 پیسٹی — پیسٹ اٹھ فروری پیسٹ مسائلت و پیسٹ کپیسٹ پیسٹ، پیسٹف جب تک ہمارا مسالہ بھونکے تیار ہوگا یہ جو میرینیٹڈ ہمارا قیمہ رکھا ہوا ہے ہم اس کی بالز بنا لیتے ہیں دیکھیں جناب ہمارے کوفتے بن کر وہ تیار ہو گئے ہیں اب یہ گریوی کے اندر جائیں گے یہ دیکھیں کتنے سمودھ بن کے تیار ہو رہے ہیں بس پانی کا ہاتھ لگائیے آپ اور بنا لیجے اس طرح سے یہ پھٹے پھٹے نظر نہیں آرہے ہیں اگر پھٹے پھٹے ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ بھی نہیں آتا اور قیمہ نہیں جوٹ پاتا ہے تو دیکھیں کوفتے روز تو بنتے نہیں ہیں ڈیئر ہی کوفتے بنتے ہیں تو اس کو بہت توجہ کے ساتھ اور جتنی چیزیں ہم نے بتائی ہیں سب ہی ڈال کر آپ بنائیے تو آپ بہت اس میں زائقہ لیں گے ہمارا مسالہ بھونکے بلکل ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں کتنا اچھا بھون ہے آئل بلکل سیپریٹ ہو گیا یہ راستے بن گئیں اس کے اندر یہ دیکھیں جب اس طرح سے آپ کا مسالہ بھون جائے سمجھ جائیے کہ بلکل تیار ہے مسالہ بہت اچھے سے بھونی ہے ہمیشہ کوئی بھی چیز بنائے اگر مسالے میں کچھا بن رہ جاتا ہے تو ہانڈی کا زائقہ بلکل بکار ہو جاتا ہے آپ کی ساری محنت زائے ہو جائے گی اس لئے خاص خیال رکھیں مسالے کو خوب اچھے سے بھونی ہے اس کے اندر ہم یہ کوفتے لگا دی جائیں گے لائن سے اس طریقے سے ہم اپنے سب کوفتے لگا لیں گے اسی لئے میں نے بتایا تھا کہ کھلے مو کبرتن لیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی کوفتوں کو بار بار چلانا نہیں ہوتا ہے بس ہم اس کو ہلکا سا دس منٹ کے بعد شیک کر دیں گے پکڑ کے کڑھائی کو ہم اپنے کوفتے اس کے اندر بہت اچھے سے بھوننے دیں گے مسالے کے اندر ہم ابھی پانی شامل نہیں کریں گے اگر آپ پانی پہلے ڈال دیں گے تو ہمارے کوفتے ہٹنے کا ڈر رہتا ہے یا مو کھلنے کا ڈر رہتا ہے تو ہمیشہ 15 سے 20 منٹ اس طرح سے بھونائی کیجئے اس کے بعد ہم بتاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے دیکھیں جناب 15 منٹ کے بعد ہمارے کوفتے اس شکل کے ہو گئے اب ہم اس کو تھوڑا سا شیک کر دیں گے کڑھائی کو پکڑ کر اگر بھگونا ہے تو آپ پپڑے کی مدد سے اس کو پکڑ کے اس طرح سے ہی لائیے بس جب تک ہمارا اویل سیپریٹ نہیں ہو جائے گا یعنی بھونائی کریں گے اس کی بہت اچھے سے ہمارے کوفتے اس ٹائم تک بھونتے رہیں گے جب تک ہمارا اویل سیپریٹ نہیں ہو جائے گا جب ہمارا اویل سیپریٹ ہو جائے گا سمجھی کوفتے بھون کر تیار ہو گئے ہیں 20 سے 25 منٹوں میں لگانے ہی لگانے ہیں پھر بعد میں ہم اس کو گریوی بنا کر پکائیں گے ہماری کوفتے بھون کے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں اس کا اویل بلکل سیپریٹ ہو گیا ہے اس کی بہت اچھی بھونائی ہو چکی ہے بہت لا جواب خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ اب ہم اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے اس کا تھوڑا شوربہ بنائیں گے آپ کی چوائے سے آپ بھونے وے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے ہی کھائیں ہمارے کوفتے اچھے سبون کے تیار ہو جائیں اس کے اندر آپ اپنے مطابق شوربہ کر لیں اور 15 سے 20 منٹ دھیمی آج پھر پکائیں تب جا کر کوفتے تیار ہوں گے شوربہ کتنا رکھنا ہے یہ آپ کی اپنی چوائز ہے اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے یہ ایک مغبر کے پانی میں نے پانی اس میں گرم شامل کیا ہے آپ بھی گرم ہی ڈالیئے گا جب بھی شوربہ بنانا ہو تو گرم پانی کا استعمال کریں اب 15 سے 20 منٹ ہم اور مزید اس کو پکائیں گے جب تک کے لیے ہم لیٹ کو کبر کر دیتے ہیں اور آج کو اپنی دھیمی کر دیتے ہیں 30 سے 40 منٹ ہمارے کوفتے بنتے ہوئے ہو گئے ہیں یہ دیکھئے جی اس کی ٹھیکنیس دیکھئے کتنی سمودھ کری بن کے تیار ہوئی ہے آپ کو دکھاتے ہیں ڈش آؤٹ کر کے ایم شور آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی یہ دیکھئے ہمارے سالن کی گریوی بن کے کتنی فائن تیار ہوئی ہے یہ دیکھئے اس کی خوبصورتی دیکھئے یہ دیکھئے ہمارے کوفتے دیکھئے کڑائی کے اندر ایک بھی کوفتہ ہمارا نہیں پھٹا ہے اگر آپ ہمارے میتھڑ سے بنائیں گے تو بلکل بھی پریشان نہیں ہوں گے اور بہت ایزی لی آپ کوفتے بنا کر تیار کر لیں گے دیکھئے فرینڈز ہمارے لاہوری کوفتہ کری بن کے بلکل تیار ہوگئے ہیں شاندار جاندار آپ ضرور ٹرائی کیجئے ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دعائے خیر میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان